بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مبشر میر کراچی ایڈیٹرز کلاب کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ایک بالکل ڈیفٹنڈ موضوع ہے خاص طور پر اس حوالے سے میں اس کا جو انوان ہے اگرچہ امریکن سوسائٹی میں تو یہ ایک اور طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اس نام سے ہم واقف اس لی ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ذلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنی ایک پہلی کتاب اسی انوان سے لکھی تھی myth of independence اور پھر اس کا اردو میں ایک translation بھی ہوا تھا جسے ازادی محوم کا نام سے شائع کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ independence خودمختاری ازادی یہ کسی بھی قوم کے حوالے سے آج کی دنیا میں خاص طور پر ماضی میں تو جو ہوتا رہا وہ قصہ پارینہ ہے لیکن آج کی جو دنیا ہے اس میں یہ independence واقعی ہی کوئی حقیقت ہے reality ہے perception ہے یا اسی طرح ایک myth کے طور پر ہی ہم اس کو لیتے رہیں گے خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور ہے اس کے بعد کس طرح دنیا جو ہے اقوام عالم کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے تحت جو بننے والے فینانس کے ادارے ہیں ورلڈ بینک ہے پھر تجارت کے لیے وٹو ہے اس وقت پھر آئی ایم ایف ہے ان کی موجودگی میں ایک کسی بھی ریاست کی خودمختاری ازادی جو ان سے استفادہ بھی کر رہا ہے اس کے کیا معنی ہے اور کیا لیول ہے اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا نوبادیاتی دور جو برطانیہ کا دور تھا اس کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا جو کہ اس وقت یہ پورا خطہ جو ہے محکوم تھا اور اس کے بعد جب ہم نے ازادی حاصل کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی سپیچ ہے قائد عظم محمد علی جناب آنی پاکستان کی جو خاص طور پر کیابنٹ میں انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ہوگی اور ہم برطانیہ سے ہی ازادی لے رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی امبریلا میں چلا گیا اور ان کے معاہدوں کا رکن بنا پاکستان کو بڑا ویپن بھی دیا گیا لیکن ویپن اس بنیاد پر دیا گیا کہ ہم ان اتحاروں کو کیمونزم کے خلاف استعمال کرے گیا اور ہمارے ملک میں یہ ایک تصور اُبھارا گیا کہ کیمونزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے لہٰذا ہماری بنتی ہے کہ ہم ان کے خلاف کام کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کریڈٹ تو چلیں دےنا ہی چاہیے کہ انہوں نے کسی کیمونز کلٹری کے خلاف وہ اپنا اسلحہ یوز تو نہیں کیا لیکن سکسٹی فائیو کی وار میں وہ تقرق بن تمام اسلحہ ہی انڈیا کے خلاف ہم نے استعمال کیا پھر اس کے بعد جو سیونٹی ون کا جب آتی ہے لڑائی پھر بہارت کے ساتھ تو اس وقت ہم وہ لڑائی جو ہم نے چھ سال پہلے لڑی تھی اس کا ہمیں کہیں بھی اس کا اس طرح کا عقص نظر نہیں آیا اور ہم اپنا ایک حیصہ جو ہے اپنے سے جدا کر بیٹھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ایسے لگا جیسے کیمونزم ہی آ گیا کیونکہ پپس پارٹی نے اپنا نعرہ لگایا کہ سوشلزم کی طرف وہ جا رہے ہیں اور بہت سے سوشلسٹوں نے ان کا ساتھ بھی دیا انہوں نے ایک نام دے دیا اسلامک سوشلزم اور نیشنلائزیشن کا عمل شروع ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو انڈسٹری پاکستان میں دو دہائیوں میں ہوئی تھی جو جس کو ایک بڑی ترقی تصور کیا جاتا ہے آج بھی وہ ہماری نیشنلائزیشن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور پاکستان ایک کنزیومر سوسائٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا اگر پولٹیکل ہی ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک افغان پالیسی کا آغاز ہو گیا جو رشیہ کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان کی بلکل ہی انٹائرلی جو سیچویشن تھی خارجہ امور کے حوالے سے وہ بلکل ختم ہو گئی وہ بلکل تبدیل ہو گی اس طرح کہ ہم بلکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں اس طرح چلے گے کہ ہم بلکل مجبوری کے عالم میں ہر صورت جو ہمارے اوپر ایک ملبا گر رہا تھا اور آج چالیس سال تک وہ ملبا ہمارے اوپر جو ہے وہ گر رہا ہے ہم اس ملبے کے اندر دھنسے ہوئے ہیں اسی چالیس سالوں میں پاکستان کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے جتنا نیپوٹیزم بڑا ہے جتنی ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہنڈیپنڈنس کے حوالے سے ہمارے ہاں یہی سوالات اٹھتے رہتے ہیں کیا ہم آج بھی ایک خود مختار ملک ہے پاکستان دو اپنی پچھترویں ازادی کی سالگیرہ منانے جا رہا ہے جس کی گورنمنٹ نے تیارییں شروع کر دی ہیں کیا اس پچھترویں سالگیرہ پہ پاکستان کا نوجوان یہ تصور جو اس کے ذہن میں ہے کہ ہم ایک ازاد ملک ہے اس کی حقیقت کو جو ہے وہ جان سکے گا جو ابھی تک ہم نہیں جان پائے یا ابھی تک ہم اس فروٹس سے استفادہ نہیں کر پائے کہ ہم کس حد تک جو ہے اس ازادی کے سمراض سے مستفید نہیں ہو پائے اس کی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے جو میں نے ذکر کیا نو آبادیاتی دور کا اسی نو آبادیاتی دور کا وہ عقص جو ہے ہمیں ان چورتر سالوں میں تقریباً اسی طرح نظر آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ وہی ہے فیس جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں پاکستان میں فوجی حکمران بھی آئے ہیں پاکستان میں سیاسی حکمران بھی آئے ہیں ہم ابھی تک کوئی جہوری حکمران جو ہے وہ خاص طور پر اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکیں آج جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو افغانستان سے جانا ہے اور وہ جا رہا ہے اس نے ائرپورٹس خالی کرنے شروع کر دی ہیں اس کا حاصلہ جو ہے وہ کچھ اس نے ضائع کیا ہے کچھ طالبان جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑ گیا ہے تو اور وہاں پہ دائش بھی ہے اس کے بعد کی یہ سیچوئیشن اس میں ہاں پہ کیا ہوگی اور ہماری حکومت جو ہے بار بار اعلان کر رہی ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے قومی سلامتی کے امور کے اوپر جو ہے وہ سیاستانوں کے ساتھ جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی گفتگو کر رہی ہے ان کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے ہمارے چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں پہلے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا سی پیک کو کچھ لوگوں نے اس کے خلاف نیگٹیف پروپوگنڈا بھی کیا کہ یہ کوئی ایسٹ ایڈیاں کامپنی آگئی ہے سو ازادی کے حوالے سے ہم کیسے ابریں گے کیسے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کے فروٹ سے استفادہ کر پائیں گی اس میں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے اب وہ ہے عوام کی بیداری عوام کتنے ویجلنٹ ہیں عوام اس حوالے سے کتنا کنسرن ہے اپنے حقوق کے حوالے سے جو پاکستان کا آئین ہے اس پر عمل درامت کرانے کے لیے عوام کتنے کنسرن ہیں اگر ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے کس قدر آواز اٹھاتے ہیں یقیناً اٹھاتے ہیں بڑی دفعہ اٹھائیے عوام نے آواز لیکن کئی دفعہ ان کی آواز دھبا دی جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ذمہ داریاں عدلیہ کو ادا کرنی تھی جو بیوروکریسی کو ادا کرنی تھی چونکہ وہ نو آدیاتی دور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ اسی لیے متنازع ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے نتائج جو ہیں پبلک ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی ایکنومک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے دوبارہ سے لیا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارے ملک میں قیمتیں باڑی ہیں جن ملکوں کے موڈل ہمارے سامنے بہت ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو زیادہ ہے ہمارے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں جی ٹیکس کم لوگ دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آپ بچے بچے سے ٹیکس لے رہے ہیں لیکن آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بڑھائیں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کو کم کریں گے تو پاکستان کے عوام کو بھی پتا چلے گا کہ وہ لوگ جو ٹیکس دینے کی پوزیشن میں آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں پاکستان کی کوئی وزیر خزانہ کوئی ایف بی آر کا چیرمن کوئی وزیر آزم اپنے عراقین اسمبلی سے خواہ وہ صوبائی ہوں خواہ وہ قومی ہوں خواہ وہ سینٹ کے ممبر ہوں صحیح ٹیکس لینے کی جرت نہیں رکھتا تو ازادی تو آپ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ آپ کتنا اکاؤنٹیبل کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو کہ سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے پاکستان کے سرمایے کو پاکستان سے حاصل ہونے والی ٹیکس منی کو جو سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے کیا اب پاکستان کے ادارے ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اس طرح کیا ان کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے صحیح ٹیکس کولیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے کا ایک سلسلہ ہے اور پچاترمی سالگیرہ ہم منانے جا رہے ہیں اس حوالے سے اگر واقع ہی ہمیں اگلے پچیس سال میں آنے والی جو نسل ہے پاکستان کی اس کو ازادی کے صحیح فروٹ سے استفادہ کرانا ہے تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے انقلابی اصلاحات اگر ہم انقلابی اصلاحات نہیں کر سکتے خواہ انتخابی اصلاحات ہوں سیاسی ہوں ایکنومک کے حوالے سے ہوں ٹیکس ریفارمز ہوں کسی لیول کی بھی اصلاحات ہیں اور عوام کو اگر آپ پاور شیرنگ میں نہیں دیتے جو کہ بلدیاتی نظام ہے اگر آپ ایسا سسٹم نہیں انٹرڈیوز کرتے جس میں واقع ہی پبلک جو ہے وہ سمجھے کہ وہ بھی اس میں پاور میں حصے دار ہے اس ریاست کے معاملات میں حصے دار ہے پاور شیرنگ اور ویلت شیرنگ اگر نہیں ہوتی تو انریسٹ برقرار رہے گا اور جو لوگ حکمران طفقہ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اصلاحات نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عوام اگر اتنے بیدار تو ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن عملنز بھی اگر اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر جن ملکوں میں انقلاب کے بعد کی صورتحال تبدیل ہوئی ہے پھر پاکستانی معاشرے کو بھی اس انقلاب کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور پھر ہی شاید ازادی کا صحیح سورج جو تلو ہوگا بہت شکریہ